نمسکار میرے پیارے دوستو آپ سبھی پچھوں کا سواگت ہے آپ کے اس پیار بھری یوٹیوب چینل پر میں آپ سبھی کا گوپال ورما آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں سی جیل پریلیمز کے سبھی ایگزیمنیشنز اوور ہونے کے بعد حالانکہ تھوڑا دیر آیا لیکن درست آیا کیوں کیونکہ میں جب بھی آپ لوگوں کے سامنے کوئی کانٹنٹ لے کر آنگا اس یوٹیوب چینل پر تو definitely اس پر میری اپنی ایک محنت ہوگی اس پر اپنا ایک کام کیا ہوگا یوں ہی نہیں کہ ماحول ایسا ہے اور ماحول کو چمکانے کے لیے کچھ بھی آ کر کہہ دیا جائے نہیں چلے گا سر ایسے میرے بیارے دوستو جو آپ لوگوں نے سی جیل پریلیمز دیا ہے اس کے بعد اب مینز کو لے کر ایک پوری ہماری سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے مینز کو لے کر تو آئیے دوستو کہانی کو تھوڑا سا ہم شروع کر رہے ہیں یہ جو مینز آ رہا ہے نا بھائی دوزار چوبیس اب کی بار یہ بوال لے کر آنے والا ہے ریزن کیا ہے پریلیمز میں قریب قریب دس سے بارہ کوششن گلت بھی انہوں نے دیئے ہیں تو اس کو لے کر ریلیکسیشن بھی آپ لوگوں کو ملنا ہے نورملیزیشن بھی اچھا خاصا ہونا ہے تو بھائی اس نورملیزیشن کے بعد جو اچھا خاصا آپ لوگوں کی لائف میں بیلنس ہونے والا ہے پریلیمز کے سکور کے بعد تو اس کے بعد کٹ آف کتنی جائے گی وہاں مجھے بولنا ٹھیک نہیں لگتا ہے کیونکہ کٹ آف ایک ایسا ایریا ہے ہو سکتا ہے کہ گیس گیم لگانے کی وجہ سے جو جنون کینڈیڈیٹ ہے جو جنونلی کوالیفائی کرنے والا ہے ہو سکتا اس کا منوبل ٹوٹ جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بچہ منوبل پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا ہو اور وہ بھائی تیاری کرنی چھوڑ پایا اور اس کا پریلیمز کلیر ہو جائے اور وہ بچہ پھر بعد میں ریزٹر ہو جائے تو بچہو اس لیے کٹ آف کے بارے میں میں بلکل کچھ نہیں آپ لوگوں کو بولوں گا مدے کی بات ہم شروع کرتے ہیں جی مینز کی ایکسپیکٹڈ جو ہماری ڈیٹ آف ایکزیمنیشن ہے وہ سولہ سے تیس دسمبر کے بیچ ہوگی حالانکہ باتچیت بلکل کلیر ہے کہ اگلے ویک تک آپ لوگوں کو یعنی کہ آٹھ یا دس دن کے اندر آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹ آف ایکزیمنیشن بھی کنفرم پتہ چل جانی ہے تو آپ اپنے من کو سمجھا لیجیے گا سولہ سے تیس دسمبر ٹھیک ہے جی تو بھائی اب کی بار اس دیوالی پر تھوڑا سا کم مطلب کیا کھاتے ہیں دیکھتر لوگ تھوڑا میٹھا کم کھانا ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے نا کیونکہ بچا کے رکھنا ہے بھائی اپنے آپ کو ٹھیک ہے دیوالی کی پولیوشن سے بھی اور اپنے رشتے داروں کی بری نظروں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کیونکہ یہ ایکزیمن ڈیسمبر کے میڈ میں آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اگلی بات آتی ہے بھائی ہم لوگ جو مین کنسرن ہیں دوستو میرا بلکل ایسا کوئی رول نہیں ہوگا کہ میں آپ کو میٹھ کی سلا دوں ریزنگ کی سلا دوں نہیں ضرور جو اپنا بنتا ہے اسی ماملے میں ہم بول سکتے ہیں اور وہ ہے ہمارا انگلیش ٹھیک ہے جی انگلیش کے پورے کے پورے جتنے بھی ہمارے سیٹ ہیں ہم نے جتنے بھی ہمارے پی وائی کیوں ہیں ان سبھی کو ہم لوگوں نے دھیان سے جب observe کیا ہے تو ٹوٹل فورٹی فائی مارکس کی ایک ڈیویزن آپ سبھی کے سامنے آتی ہے جس میں ایڈیمز ان فریزز دو ونورد سسٹیٹویشن دو سپیلنگ دو انٹونیم دو سنونیم کا ایک یہ ویری کر دیتا ہے کبھی کبھی اور ہمونیمز ایک ٹھیک ہے بچھے کل ملا کر وکیبلری صرف دس نمبر کے لیے آپ کی سامنے آتی ہے fill in the blanks grammar کے basis پر چار voice تین narration تین spotting error دو sentence improvement ایک یعنی کہ grammar کا total جو ویٹیج ہے وہ تیرا questions کا بنتا ہے دوستو اور grammar کا جو پیرا جمبل آپ لوگوں کو ملتے ہیں 6 questions close chest کے اندر blanks ہی 4 آپ کو ملنے ہیں اور unseen passage آپ کو 12 ملنے ہیں یعنی کہ total ملا کر آپ کے 45 questions کی یہ جو ویٹیج ہے اس طریقے سے اب تک سارے کے سارے papers پر ہم لوگوں نے دیکھے ہیں اب دوستو آپ کے دماغ میں آتا ہے سر ssc کیا کہتا ہے paper کا تو بھائی mathematics کا اور reasoning کا combo آپ لوگوں کو ایک گھنٹے میں solve کرنا ہے اور بھائی جو آپ لوگوں کا english والا section میری دوستو اور ga والا section یہ دونوں ایک ساتھ solve کرنا ہے اگر آپ ان کے questions کی سنکھا پر جائیں گے تو questions کی سنکھا میں آپ لوگوں کو سب سے زیادہ questions english میں ہی پریشان کرائے بھائی english کے بگر یہ کام نہیں چلے گا 3 number کا ہر ایک سوال ہمارے سامنے یہاں پر ہے اور بھائی 135 number کی english ہے جس weightage آپ کے سامنے سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے میرے دوستو دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ گرو جی english 135 number کی اگر آتی ہے تو اس میں ہم لوگوں کے لئے safe کتنا ہوگا تو safe score کیا ہوگا اس بات کا جواب میں ہمیشہ ایک ہی دیتا ہوں اگر مان لو میرے دوستو میں صبح آپ لوگ جب اپنے گھر سے نکلیں اور صبح میں آپ کو 100 coins آپ کی جی میں ڈال کے دوں اور کہ شام تک گھوم نہ 100 coins میں سے ایک بھی coin خرچ نہ نہیں ہے اور جب شام کو آپ واپس آوگے تو میں ایک ہی چیز پوچھوں گا کہ ان 100 coins میں سے کتنے coins آپ کھو کر آئے ہیں تو آپ ہمیشہ ایک جواب دیں کیوں کھو کر آئیں گے 100 coins میری جی میں رکھ ہیں تو میں کیوں کھون گا میں ایک بھی coin نہیں کھونے دوں گا تو آپ اپنے آپ سے ہی سوال پوچھ چلیے گا بچوں کہ اگر آپ ایک بھی coin کھونے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ جو coins آج نہیں تو کل خرچ ہو ہی جانے ہیں ان کو کھونے کا آپ کے من میں اتنا ڈر ہے تو میرے بھائی 135 questions جو آپ کو دی جا رہے ہیں آپ اس میں سے خود سے کیوں منس کر رہے ہیں کیوں آپ یہ سوچ کر چلنے ہے کہ 120 پلس دلا دو 110 پلس دلا دو باقی ہم سنبھال لیں ایسا نہیں ہے بھائی پورا 135 marks کے آپ کسی موک میں 110 پلس لکھا کر چل رہے ہیں تو یہ safe نہیں اس کے ساتھ آپ unsafe کر لیجی گا یہ unsafe score ہے میری نظروں میں کیونکہ اگر selection چاہیے تو انگلیش سب سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ prelims کا جو بھی بچہ ہے نا کسی بچے نے ہو سکتا ہے مزاق میں ویپر کوالیفائی کیا ہو سکتا ہے کسی کا بھاگے ساہرہ دے گیا لیکن وہ کوالیفائنگ ایگزیم تھا بھائی لیکن جو بچہ میٹس پڑھتا ہے دھان رکھنا میٹس میں بھاگے بھی ساتھ نہیں دیتا میٹھمیٹک ایک ایسا ایریا ہے جہاں بچہ لگاتار وہ آپ سبی لوگ دیکھی چکے ہیں میں بھی اس کو بہت اچھے سے جانتا ہوں تو دوستو جب آپ پیپر کو attempt کر رہے ہیں تو پہلا جو section آپ math reasoning کا ہے اس کو الگ کرتے ہیں english اور gs ایک الگ section ہے ٹھیک ہے اب میرے دوستو جب آپ پیپر کر رہے ہیں پیپر کو تو پیپر کو solve کرتے وقت آپ کے تین sections ہیں ایک ہو گیا vocab ایک ہو گیا آپ لوگوں کا grammar اور ایک ہو گیا آپ لوگوں کا comprehension تو میرے پیارے دوستو اگر صحیح طریقے کی strategy پر آپ کو جانا ہے تو آپ لوگوں کو میرے بچوں سب سے پہلے جو easy areas ہیں جو آپ کو اچھے سے آتے ہیں یعنی کہ جو سب سے پہلے ہیں vocab کے questions آپ خٹا خٹ نپٹائیں گے یعنی کہ جس میں آپ کا synonym ہو گیا جس میں آپ antonym ہو گیا one word substitution سب سے پہلے اس area کو آپ نپٹائیں گے question دیکھا synonym آگیا ٹک پھر آئیں گے grammar کیونکہ بھائی صاحب آپ نے جب بھی اپنے selection batch میں پڑھا تو grammar پر ہر دن dedicated ly ہم آپ مل کر اس بات کو اچھے سے تیار کیے ہیں تو grammar بلکل گنیت کی طرح ہی کام کرتا ہے یہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ correct ہوگا پھر اس پر آئیں اور پھر آئیں اپنے comprehension passage پر اور اس بات کو دھیان رکھے گا اگر پہلی بار کسی question کو دیکھ کر آپ solve کر پا رہے ہیں اس question کو دوبارہ پڑھنے کا سمحے خراب نہ کریں question کو بار بار پڑھنے کے چکر میں ہم زیادہ برباد کرتے ہیں اپنے آپ کو comprehension اور پی کی ویسٹ نہ کریں آخر میں ہی اسے آرام سے دیکھنے کا کام کریں ھیک ہے بچو correct ہے بچو آپ لوگوں کو ہر دن کے لیے کیسے اپنی vocabulary تیار کرنی ہے یہ ہے آپ لوگوں کی vocabulary جو ہر دن یعنی آپ ہر دن کے لیے اسی طریقے سے vocabulary تیار کریں کیسے تیار کریں آپ لوگ one word substitution ہر دن کے پچاس revise کریں گے ٹھیک ہے جی پڑھے تو ہیں ہی prelims میں آئے ہے تو idioms کے top 50 آپ لوگ revise کریں گے بھائی اسی طریقے سے synonyms 20 antonyms spelling اور یہ اور آپ کے سامنے fix prepositions ان کو زیادہ دھیان دیجئے گا یہاں سب سے زیادہ معاملہ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں آپ لوگوں کی میں مدد کرنے کے لئے کیسے تیار ہوں میرے ہی یا recorded یا live آپ لوگوں کو دی جا رہی ہے اس کو بار بار دیکھ گا کیوں کیونکہ ہم نے انہی questions پر سب سے زیادہ کام کیا ہے جو questions repeated ہیں جن کے آنے کی سمبھاونا اکثر exams میں بنتی ہے کریکٹ ہے بچوں اس کے بعد دیکھو اب آپ کہیں گے سر topic wise کیسے ہمیں پڑھنا ہے دیکھیں بچوں topic wise آپ لوگوں کے لئے بلکل free content provide جا رہا ہے جس میں پچھلے 5 سال کے پی وائی کیو کو اٹھا رہے ہیں میری آپ لوگوں کو ہر دن کی کلاس ملتی ہے mats by rake shadav یہ آپ لوگوں کا پیار سا youtube channel ہے education industry میں سب سے بڑا mats کا اپنا channel ہے جس پر آپ میمز کا پورا batch free مل رہا ہے جس میں rake shadav mats خود کرا رہے ہیں reasoning arun kumar sir آپ لوگوں کرا رہے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے سر آپ کے پیارے سی گوپال ورما سر آپ انہیں جانتے ہی ہوگے میں تو ان سے ایک ہی بار ملا ہوں life میں بہت اچھے انسان ہے انہوں نے آپ کو english topic wise ہر دن ایک lecture آپ لوگوں کو دیا ہے اس youtube channel پر یہ videos جب بھی آپ دیکھ دھیان رکھے گا کم سے کم ڈیڑھ سے 2 کی speed پر آپ انہیں دیکھیں گے آرام سے نہیں دیکھ نا speed سے دیکھ کیونکہ آپ کا purpose یہ ہے کہ کسی چیز پر ڈاؤٹ آتا ہے پریشان آتی ہے تو comment section پر آپ جا کر کیجئے گا comment teacher دیکھ لے گا ٹھیک ہے جی previous year questions کی practice اس سے بہتر کچھ اور نہیں ہوگی ٹھیک بچوں پھر ہمارے سامنے آتا ہے سر انگلیش کے بارے میں آب پس آج جائے دیکھو بچوں جب انگلیش بارے آپ کو ملتی ہے comprehension پیارا جمبل کی آپ کو دو ویڈیو ملیں گی جس میں ایک تو solve کرنے کی اور ایک پی وائی کی بہترین class یہ دو classes میرے چینل پر آپ کو ملتی ہیں close test کو لے کر کیسے ان کو solve کرنا ہے اور اسی سے جڑے ہوئے کچھ پی iq موک لگانے والے جو بچے ہیں سب سے زیادہ بری حالت ہی نہیں کی ہوتی ہے جب exam ہو رہے تھے تو بہت سارے بچوں کے voice message مجھے آ رہے تھے انسٹا گرم پر لگاتار ان بچوں سے میں connected تھا اور ان بچوں نے ہمیں سب بربادی کا عالم نہیں کچھ ایسا ہے کیوں کیونکہ جو company based موک ہوتے نا بیٹا وہ سارے کے سارے بنانے والے آپ جیسے students ہوتے ہیں تو میرا suggestion یہاں سے آپ لوگوں کے لئے بہترین قدم ہوگا آپ youtube پر جائیں گے career will test series نام سے ہی آپ لوگوں کو میرے پیارے دوستوں ایک youtube channel مل جائے گا جس پر ہر روز 11 بجے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس جو موک ہمارے test چل رہے ہیں ان موک کا آپ سب بھی کے ساتھ live discussion کر آؤں گا جیسے ہم لوگوں کے ہر مہینے دو مہینے میں practice batch آتے رہے ہیں انہی practice batch کو اب ہم لوگ فیلحال کے لئے روکے ہیں کیوں کیونکہ یہ وہ سمیح ہے جہاں batch ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس سمیح ہمیں بچوں کے لائیو discussion ہوگا جو 45 questions آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ مل کر discuss کریں میرے بیارے دوستو یہ ہمارا test series یہ ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں career test series youtube channel پر مندے سے میرے بچوں اس بات کو دھیان رکھے گا 21 روپے میں 21 روپے روپے کا انام راکی شادر سر اس کو پہلے ہی آپ لوگوں کو announce کر چکے ہیں amount بہت بڑی نہیں ہے نہ ہی اس موک کو خریدنے کا خرچ بہت بڑا ہے یہ صرف آپ لوگوں کے لئے ایسا motivation ہے جو آپ کے گرو آپ کو خوشی سے یوں دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا score تو improve ہو گا ہی اور آپ کا بھٹکاو بھی جیون میں ختم ہو جائے یہ صرف ایک nominal سا انام ہے main purpose صرف یہ ہے کہ آپ جیسے ہزاروں بچے اس موک سیریز میں already participate کر رہے ہیں کمی صرف ایک ہی تھی کہ ویڈیو solution بھی مل جاتا تو مزہ ہی آجاتا تو دوستو اب ویڈیو solution بلکل tension نہ لیں منڈے سے 11 بجے اس youtube چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ میں خود ہی discuss کریں گے میرے پیارے دوستو ایک بات اور دھیان لگنا جب آپ موک لگائیں میرے ساتھ اس ویڈیو solution کو discuss کریں تو ہر ایک question میں solve کرتے وقت کس طرح کی غلطی آپ سے ہوئی اس میں نیا concept کیا ہے ان چیزوں پر زیادہ آپ لوگوں کو دھیان دینا ہے اور موک لگانے سے آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ نا ہے کہ آخر ایسی کون سی غلطی ہیں جن کی وجہ سے ہم demoralize ہوتے ہیں تو وہ سال کے جو PYQ ہے آپ ان بھی کو دیکھ نے کی کوشش کریں گے دوستو ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ next week میں ہی میں نے آپ لوگوں کو وائدہ کیا تھا میرے دوستو top 100 انگلیش کا جو آپ لوگوں کو content ملے گا میری طرف سے میرے بچوں top 100 آپ جانتے جو لوگوں کا mains کا content ہے وہ next week میں آپ لوگوں کو اس کی PDF پروائیڈ کرا دوں گا میری طرح سے وہ content پوری طرح final پر ہے ٹھیک بچوں correct ہے اب آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ top 50 rules والی ایک ویڈیو میں نے ایک یوٹیوب چینل پر 250 rules with examples میں ایک یوٹیوب پر آپ کلاس کر آئی اس کو آپ ضرور دیکھ لی جی گا وہ mains میں definitely آپ لوگوں کو مدد کرنے والی ہیں correct ہے بچوں fine اور میرے بھائیو اس بات کو بھی دھیان رکھیں گے کہ selection پر میں اپنی زبان کو رکھوں گا کیونکہ cut off بہت سارے لوگوں کو demotivated بھی کر دیتی ہے ہو سکتا ان کا selection ہو جائے ہو سکتا ان کا pre qualify ہو جائے اور میں cut off کوئی ایسی بول دوں جس کی واجہ سے پڑھنا ہی چھوڑ دیں تو ایسا کام میں نہیں ورڈ پر انگلیاں چلانے کی کوشش کر لو بھائی اگر کسی لیب میں جا کر پر بہت ہی اچھا ہے آپ کو 40 ورڈ پر منٹ کا score لے کر چل نہیں ہے یہ ہی سب سے زیادہ سیف score ہے اس کے بگر کام نہیں چلے گا ٹھیک دوستو تو میرے پیارے دوستو اب آپ لوگوں کو جو پڑھ نا ہے انگلیش کو کتنا سمیح دینا ہے پورے کے پورے دن میں ٹھیک ہے جی انگلیش کو کتنا سمیح دینا ہے سر انگلیش کے لیے دیڑھ سے دو گھنٹے enough ہے ٹھیک ہے نا جی اور یہ ہے آپ لوگوں کا جتنا بھی آپ آپ ٹھیک دوستو تو اسی بات چیت کے ساتھ تگڑے ہو کر لگے رہیے اور خوب ساری محنت کرتے رہیے